بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے متعددہ قائم مومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آج ان کی جانب سے یعنی متعددہ قائم مومنٹ پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں چیف الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہیں ان کو ہٹانا چاہیے اور اجازت چوہان کی موجودگی میں صاف و شفاف الیکشن ہوتے نئی نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سال سے یہ تمام چیزیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور جب تک کہ یہ چیف الیکشن کمیشن رہتے ہیں کا عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی مطالبات پورے ہوئے ایم کی ایم کی مطالبات مسترد ہوئے اور صاف و شفاف انتخابات کے لیے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ضرور رہی ہیں ورنہ پھر دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام سڑکوں پر آ رہا جائیں اگر تو صاف و شفاف الیکشن نہیں ہوئے ساسا دوزار اٹھارہ کے الیکشن کا بھی جو ہے نا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا سب کو بتائے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا کہ اس طریقے سے نتائج تبدیل ہوئے تھے بہرحال اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ساجد احمد صاحب سلام علیکم ساجد صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ آچھے جی ہمارا رابطہ من قطعہ ہوا ہے ساجد صاحب سے بہرحال ناظرین اس وقت چونکہ ایک اتحاد بھی موجود ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون جی ڈی اے جی ای 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 ایف ان تمام پارٹیز میں جو ہے وہ ایک الائنس ایک اتحاد الیکشن کا موجود ہے اور اس اتحاد کو پاکستان پیپلز پارٹی کی خلاف محاص کہا جا رہا ہے بہرحال اس کی والا سے ہم بات کرنا چاہیں گے ماری صاحب ساجد احمد خان موجود ہوں سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ساجد صاحب خوش آمدید کہتا ہوں سر پروگرام خبر کی خبر کی خیال ہے سر بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا جی ساجد صاحب کچھ آپ کی آواز مجھے کلیر نہیں آ رہی ہے بہرحال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج پریس کانفرنس کی گئی الیکشن کمیشنر جو ہیں سندھ کے ان پہ اجازت چوہان پہ جو ہے وہ آدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ماضی میں بھی آپ کرتے رہے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے بھی آپ یہ تمام آدم اعتماد اور یہ تمام چیزیں کرتے رہے ہیں لیکن سر کوئی حاصل نہیں ہوا اب کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے اب نگران حکومت کے سیٹ اپ میں اس قسم کی پریس کانفرنسز سے کچھ حاصل کر پائیں گے آپ میری آواز کلے رہے ہیں جی بالکل جی ایک تو جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ پاکستان کی پریس پاریٹی ہمیں سمجھتے ہیں اس طب انہی کے حمدر ہیں انہی کے ڈاڑنے ہیں انہی کی بیارے سارے سارے ہیں اور دوسرا یہ کہ ایمچم پاکستان جو الیکشن پر اعتراض کر رہا ہے اس کو دون ممبران ہیں جو چیف الیکشن سن ہے اجاز چوہان صاحب ہیں اور ممبر ہے درانی صاحب ان پر ایمچم نے اعتراض کیا ہے اچھا جو اچھا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایمچم بھی کافی اچھے پہلے کلیم کھٹ چکی ہے کہ آف سے پہلے جو ہلکا بنیان دیلیمیٹیشن کراچی میں ہوئی ہیں بلدیہ ترشن اس میں بھی دیلیمیٹیشن مگریٹیف اور غلط ہوئی تھی اور اس پر ایمچم نے اعتراض کیا تھا اور اس پر وجہ بھی ایمچم کی اس پر اعتراض کرنے کی اچھا اس کے علاوہ آپ کو یہاں دیکھوں کہ کراچی کے اندر بلدیا جنہی الیکشن ہوئے تھے کراچی میں این ایکشیٹوں پر اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو حکیم بلد کسی پاکستان کی پردشک بلیل کی دی اس میں وہ ہار گئے تھے جتوانے والے یہی لوگ تھے سارے کے سارے احمد صاحب درانی صاحب ایدار شہان صاحب سر مجھے بتائیے لانڈی لانڈی کے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے علاوہ میری بات سننے احمد ڈپٹی صاحب کی سیٹ پہ جو الیکشن ہوئے سر ابو بکر صاحب نے سیٹ جیتی اس میں الزام کیا آیا کہ بقاعدہ یعنی ٹی لپی کے امیدوار کو ہرائے گیا حقیقی کے امیدوار کو ہرائے گیا اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے امیدوار کو ابو بکر صاحب کو جتایا گیا یہ الزام لگایا سر پارٹیز نے اس وقت بھی یہی اجازت چوان صاحب تھے یہی اجازت یہی 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 اجازت اگر آج سے پہلے اقوال دکی ہے میں نے وہاں گے رہے چکے ہیں اور لانڈی کریں گے ہمیشہ انکیم بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ جو پورے سنن کے اندر بلدیاتی الکشن ہونا ہے اس میں جس طرح سی کراچی میں سر ابو بکر صاحب کتنے 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 وٹنز جیتے تھے یہ سی انکیوئر سنن کے اندر جس طرح جان لکھی گئی یہ وہ پتا ہے اور یہ لوگ ان کا قدار ہم تو پروف کر رہے نا ہم اس طرح سے پروف کر رہے ہیں کہ جو کراچی کے اندر ہلکا بندی کی گئی ہیں اس کے اندر امکیم کو ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے پہلے ادوار میں سم میں جو بلدیا سیلیشن ہوئے ہیں دنیا کو پتا ہے کہ اس میں ہاتھ کیا گیا ہے جس طرح سے مرسا وحاف صاحب میئر کراچی آئے ہیں سب کو اندازہ ہے سب کو پتا ہے اور امکیم کا اس وقت باہت امکیم کیا ہے کہہ رہی ہے امکیم کہہ رہی ہے کہ اگر امکیم ایک پولٹی پر جماعت ہے اگر وہ کسی پر اجزام لگا رہی ہے تو اس پر پروف ہے ایویڈنس ہے آج سے پہلے امکیم نے کہا کہ کراچی میں سینسس ہی نہیں ہوئے کراچی کے آبادی سوالے سے ہم نے سپریم کو اپریشن لگائی سینسس دپارٹمنٹ میں گئے ہم نے قومی اسمبلی صوبہی اسمبلی سینٹ پر نے آباد تھا اور دنیا نے دیکھا کہ پانچ سار پانچ سار چمدر در دوبارہ سے پریشنسز ہوئے اور دنیا یہ بھی دیکھا کہ امکیم سہسر لاکھ کی آبادی کو کون کرنے میں چانہیاب ہوئی جبکہ ابھی انکیم میں مطمئن نہیں آبادی ذات ہے چیزیں موڑوں کے لگت آبادی اچھا امکیم اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تیکھیں آنے والے الیکشن شفاف ہونے چاہیے الیکشن کا ٹائم پر ہونا الگ بات ہے لیکن سار چفاف ہونا بہت ضروری ہے اور جب تک الیکشن سار چفاف نہیں ہوں گے اس پر اس پر کوششن مات دے گا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کہیں یہ کہنا کہ یہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان پیپس پارٹی نے سن کے اندر لوٹ مار مچائی آج آپ دیکھنے ہیں راؤن وارڈ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہی جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو کنڈوڑنگ صاحب وہ بات آگے نکلی نا کہ اس کو اب راؤن وارڈ صاحب دور آ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کراچی انہوں نے سن جند لوٹ مار کی سات ارب روپے کراچی سے باہر بھیجے یہاں سے پاکستان سے باہر بھیجے گئے ہیں اس کے علاوہ جو قتل و غارت گریز داری صاحب کے اندر ہوئی اس کا انہوں نے پورا حوال بتا ہے ہم تو بھی بتا رہے ہیں ہم ایک کسی بھی اجزام لگا ہے تو سمجھ ماتا ہے کہ ان کے ان کے اگینس ہیں ان کے مخالف ہیں ہماری ان سے سیاسی اصلحافات ہے لیکن آج اگر راؤنوار صاحب جو صاحب ایس 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 کی بھی تھے اور بہت نریبی بھی تھے انہوں نے سب چیزیں کھولی ہیں کہ اس طرح سے نسان مورائی کی جو جی آئی ٹی ہے اس کے اندر کو اس کو کسی طرح تقدیل کروانے کی پرشش کی گئی کراچی میں پرشیز سے کس طرح پچاس کروڑ روپے پچاس لاکھ روپے منفلی جاتے تھے عدی کو یہ سب کچھ ہے نا اس کے علاوہ بائی طرح روپے کراچی سن کو ملے ہیں نیفشنوارٹ کی مد میں کہ آپ ڈیولیپنٹ کے کام کریں یہ بائی طرح سے بھی ہاتھ کر گیا اس میں بھی ہاتھ دکھا گیا اس نے ملوٹ مارکی چوری کی سب کو پاکستان پیپنٹ پارٹی کے کردار سب کو پتا ہے پاکستان پیپنٹ پارٹی جس طرح سے انتخابات جتنا چاہتی سینٹ کی الیکشن دوشتہ ادوار میں ہوئے کس طرح سے وہاں لوگوں کو خریدنے کا ٹاک زرداری صاحب کو دیا گیا پورے پاکستان نے انہوں نے موڈ چرائی پورے پاکستان نے سوبے سوبے ہمیں وہ سینٹرز کو خریدہ گیا اور یہ ایک وطیرہ اس طریقے کا اچھا ساجے صاحب میرے آپ سے سوال یہ ہے سر میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ پیپنٹ پارٹی کی ساری برائیاں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں ماضی میں آپ حکومت میں ساتھ بھی بیٹھے یہاں تک کہ نگرہ یہ جو حکومت کا سیٹ اپ سولہ مہینے چلا یہ جو آیا اس میں بھی آپ نے پاکستان پیپنٹ پارٹی سے معاہدہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ بنے اس وقت آپ کو یہ تمام برائیاں پیپنٹ پارٹی میں نہیں نظر آ رہی تھیں اس وقت کیا یہ ماضی آپ کو پیپنٹ پارٹی کا یہ تمام چیزیں جو آپ راہ انوار کی ذکر کر رہے ہیں یہ کیا آپ کی نالج میں پہلے نہیں تھی یہ آج آپ کو بتا چلا ہے اچھا اچھا یہ ایک تو یہ کہ ہم نے پاکستان پیپنٹ پارٹی سے معاہدہ نہیں کیا تھا ہمارا معاہدہ وفاقی جبات ہو چکتا سر معاہدہ بیپنٹ پارٹی سے تھا زامن شہباز شریف صاحب تھے یہ چیز پبلک ہے سر اگر آپ گئیں گے تو نیکس پروگرام میں وہ جو پریس کانفرنس تھی جس میں جس میں معاہدے کے نکات پڑھ کے سنائے گئے تھے میں وہ ویڈیو بھی چلا دوں گا سر سنگنیٹر 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 اس کے اندر سنگنیٹر جو اٹھائی ترمیم کے اندر امنیمنٹ کرنا چاہتی ہے ترمیم کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے بھی امناوہ شریف صاحب کے پاس میں یہ کہاں جائیں پاکستان کے اندر لے دیکھیں یہ دو چار جماعتیں بچتی ہیں انہی کے پاس جانا انہی سے بات کرنی ہے انہی سے اپنے انہی کیا گیا مدربات رکھنا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس میں جائیں پاکستان میں رہ دیں کہ بچ کیا جاتا ہے سر یہ بھی کہا جاتا ہے سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیل کے تحت آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈیل کے تحت بلدیاتی انتخابات سے تصورداری کہلان کیا ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی آپ نے اوپن میلان چھوڑا پیپلز پارٹی کے لیے اور یہاں تک سر آپ حکومت موجود تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ یہ مطالبات پوری کیے جا رہے تھے یہ ایڈمنسٹریٹر آپ کی خواہش پہ لگایا گیا گورنیم سندھ آپ کی خواہش پہ لگایا گیا اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں ایک تو جو انکم نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا اس کی وجہ حلقہ ودنیاں تھی ڈیلیمنٹیشن تھی اور اس میں کراچی کی چھپن یو سیز کو کم کیا گیا بعد میں پاکستان کی بس پارٹی آپ نے یادوں کے نگاہ دا ہوگا چھپن یو سیز کو ایج کر دیا جائے گا ہم نے اس حوال سے جماعت سامی سے بات کی کہ بھائی آپ الیکشن میں نہ جائیں پھل وقت ایسا کریں آپ نہ جائیں اس لئے کہ یہ دیلیمنٹیشن ہوگی اس کا محسن آپ کو بھی ہوئی ہم تو باہر ہوگئے ہیں اس کا محسن جماعت سامی کو بھی ہوا جماعت سامی تو جماعت سامی لڑنا تھا کراچی کے ان کو فاپ دکھائے گا کراچی کے میر بن جائیں گے جنہیں دیکھیں کہ ان کے ساتھ یہ حال احاد ہو گیا پاکستان تاریخن ساکر تیس چیئرمنٹ توڑے گئے کس نے توڑے کس نے پیسے دی پاکستان کیپس پارٹی نے پیسے دیئے کس طرح ان کو فریندہ گیا کس طرح ان کو پارٹی کی وقتائی سبجیل کروا گیا عرد کیا گیا سائی ٹیوٹل کیا گیا اور 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 وہ لوگ پھر میر کے الیکشن ہوئے تو وہ سائلنس ہو گیا نیوزنگل ہو گیا یہ ساتھ تمام کے تمام یہ تمام کے تمام چیزے پاکستان تیس پارٹی ہوئی ہیں اس کے پیچھے پچھے پڑھا پاکستان تیس پارٹی تھی دنیا کو پتہ ہے کہ پندر سال ان کی حکومت چھن کے اندر تھی چھن کا بچہ بچہ جانتا ہے کس طرح سے انہوں نے پیسے پر گلوٹا ہے کس طرح اڈاروں کو تباہ کیا ہے کس طرح پلس اندر بھٹی کی گئی ہے کس طرح ان پندر سالوں میں سے ساڑھے آٹھ سال آپ کے ساتھ رہے ہیں کراچی کے حق مار کر دھائی لاکھ لوگوں کو جعبی دے گئی ہیں مقامی لوگوں کو جعبی نہیں دے گئی ہیں لیکن اچھا دیکھیں پھر بہی بات آگئی ہے کہ ہم جائیں کہاں یہ دو چار جماعتیں رہتی ہیں یہ بادر بار وعدہ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے حلپن خسمن اور یہ آس سے نہیں یہ اچھے ہیں مطبق کل تک نینجلو میں لوگ آتے تھے میرے کے ساتھ ساistol کے آپ پھر بعض نے بہادرباد لگیا آپ پھر سہے نا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فریق بریٹ میرے کے بنیاد فریق سر مصطفیٰ کمان صاحب نے کل ایک میڈیا کے پروگرام میں کہا گی ہم اختدار میں آنا چاہتے ہیں اور ہم اسی لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ ہم اختدار میں آئیں گے اور اگر ہم اختدار میں نہ آئیں تو ہم کس طرح لوگوں کے مطالبات پورے کریں گے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اختدار میں آنا چاہتے ہیں اور آئیں گے بالکل یہ بات کہیے انہوں نے کہ جی یہ تمام جو الائنس بن رہا ہے سب کچھ یہ باتیں ہیں اور جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ آپ آج کھڑے ہیں اور بانوے کا آپریشن بھی اسی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر رہا تھا اس کی بنیان دیکھا بانوے کا آپریشن آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے ان کے دور میں ہوا تھا لیکن بعض میں نواز شریف صاحب میں تھا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا لیکن ہم مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا کہ اللہ اس آپریشن کے حوالے پر پاس انہوں نے تسلیم کی اس چیز کو اس کے علاوہ آپ کو یاد ہو وہ زہداری صاحب کچھ چل کے آئے چودہ کلستان گئے معافی مانوی صوری کی جبکہ اس زمانے میں بہترمہ کے زمانے کے اندر تو بہت کوئی آپریشن تھا بہت تیزی آگئی تھی نسول اللہ بابا رحمتر داخلہ تھے بہترمہ نے اللہ جنرل مشیب کرے کوئی دیڈر نہیں بہرحال انہوں نے کہا کہ اس دمانے میں بہت تیز ہوا تو یہی جماعت شرچر کر آئیں تو جب شرچر کر آتی ہیں وعدے کرتی ہیں معافی تلافی کرتی ہیں تو اس کے پاس ہمارے پاس معاف کرنی کا ناوہ کوئی آپشن لیتا نہیں ہے کیونکہ معاف کر کر انہوں آگے بڑھیں دیکھیں الیکشن لینا اسی ضروری ہے الیکشن لڑکے کسی جماعت کے ساتھ تحادی ہونا اسی ضروری ہے سر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے یہ لگ رہا ہے نا آپ کو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگلی حکومت آنے والی ہے اسی وجہ سے یہ اتحاد کیا گیا ہے دیکھیں اب وہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان پیپر جس کی حکومت آیا ہے مصطفیٰ کمان صاحب یہی بولا کہ وہ یہی کہا کہ ایسا ہونا ہے دیکھیں ہم ان جماعتوں کے بعد جاتے کیوں ہوئے ہیں کیونکہ بار بار ہم ان کے پاس گئے ہیں کیونکہ جماعتیں بھی بار بار آزمائیس کا شکار سب قسم ہوئے ہیں اس نے پیپسی انداز میں آزمائیس ان پر بائے آئی لیکن اس کے نتیجی میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب یکی اس کا ہو گئے ہوگی ابھی نون لیگ پر آزمائیس آج تھا توڑا ساڈ پر کمبھل کی نہیں تھی کہ نمشق حکومت آدھی ہے آزمائیس کا زیادہ ہے آزمائیس میں ہم نسولہ کریں آپ نہیں اسلاہ کریں پاکستان را تابعید رقی کہتا ہے بہت نیک سوڑا دا کریں اگر وہ نیک سب آرہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی آئے لیکن کراچی کو پریٹی پر رکھیں کراچی پورے پاکستان کو پال ہے کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے اگر آپ نے یہاں سے دیبلیپمنٹ کی تو یہ شہر ہی پاکستان کا قرضہ اتار دے گا اس شہر کے اندر اتنا کرنٹ ہے اس شہر کے اندر اتنی انرجی ہے اتنی میٹامین ہے کہ یہ شہر ریمنی جنریٹ کر کر آپ کو بنا دے گا ہم اس شہر کا بخمہ لڑنا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کے باقشیوں کو جوبے دی جائیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کا حق نام آ رہا جائیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آگئے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر نون لی کو جب نے اپنے امینگمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگرین ترمیز کے اندر اس کا مبصد بھی یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو امپاور کرے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اینٹیوں کو امپاور کرو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی تمام صبحوں کے اندر جب علیہتی گورنمنٹ آنکھ میں پاور کریں ٹھیک بہت بہت شکریہ ساجد صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین رہنوہ متعددہ خواہی مومنٹ پاکستان ساجد عمد ہماری ساتھ موجود تھے ایک وقفہ لیں گے وقفہ ایک بعد دوبارہ بھی خدمت میں حضور ہوتے ہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر دی ناظرین ویلکم باک ایک دمہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام ہے خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے سیٹی کاؤنسل کے اجلاس کی کراچی میٹرپورٹن کارپریشن کی سیٹی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوا کیونکہ پہلے بھی یہ اجلاس بدنظمی کا شکار ہوا تھا اور اب یہ کہا جارہا تھا کہ اس اجلاس کو بہت پر امن طریقے سے چلانا ہے اور امید بھی یہ کی جاری تھی کہ شاید یہ اجلاس جو ہے پر امن طریقے سے چلے گا لیکن آج بھی اجلاس میں کوئی خاص امن برقرار رہ نہیں سکا یہاں تک کہ جماعت اسلامی کراچی کے سربراہ حافظ نعیم صاحب نے ایک اعلان کر دیا کہ جی وہ میر کراچی مرتضہ وحاب کی خلاف جو ہے وہ تحریکی ادم اعتماد لے کر آئیں گے ایک بہت بڑا اعلان ہے ایک ایسے وقت میں جب کہ الیکشن سربے ہیں دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ قائم مومنٹ جی ڈی اے اور جی ایو آئی ایف یہ تمام پارٹیاں ایک ساتھ اتحاد بنا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محاذ بنا رہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پارٹیز یا پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو محاذرائی کر رہی ہے لیکن کیا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے بہرحال آج کے اجلاس میں کیا ہوا قاضی صدر الدین صاحب نے جو ایک قراردات پیش کی تھی یا دعا کی درخواست کی تھی وہ نہیں لی گئی جس کی ویسے یہ ہنگامہ آرائی شروع ہوئی یہ اعتجاج شروع ہوئی اس والے سے ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں قاضی سید صدر الدین جو کہ رہنما ہیں جماعت اسلامی کے اور سیٹی کاؤنسل میں آج موجود تھے اعتجاج بھی انہوں نے کیا میں نے خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم آئی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر بہت بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے جی کیا کہتے ہیں سر کیا آپ نے ایک دعا کی درخواست کی تھی وہ نہیں سنی گئی یا کیا ہوا اس کے بعد پر اعتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا سب بہت شکریہ اچھا دیکھیں آپ نے جو اپنا انٹرو دیا ہے کہ اجلاس بدنب نظمی کا شکار پہلے بھی رہا اور آج بھی پارشل ہی رہا لیکن اس میں سب سے پہلے بنیادی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ٹریجری بینچ ہی ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کس طریقے سے اجلاس سلانا چاہتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اجلاس برائے جائے تو تمام پارلیمانی پارٹیوں کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے ایجنڈا رکھا جائے کہ کن موضوعات پر آج بات ہونی ہے گزشتہ اجلاس میں یوں ہوا کہ انہوں نے یکا یک بارہ نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا اور اس کے بعد وہ ایجنڈا جو حضف کر دیا گیا تھا وہ جو پچھلے اجلاس میں نہیں تھا آج اچانک اس کو لے کر آ گئی ہے ہم نے یہ ان کو موقع پیش کیا کہ آپ پہلے آپس میں ہم تمام جماعتیں چاہے وہ جماعت اسلامی ہو پی ٹی آئی ہو نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگیں کی ہم نے تین میٹنگیں ان کے ساتھ کی اور انہوں نے ہم سے اتفاق کیا ہم نے ان کو انیس نکاتی ایجنڈا پیش کیا کہ ہم کراکی کے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بنیادی جو ہم نے ان کو ایجنڈا پیش کیا تھا کہ کانسل کے اندر آپ بجٹ پیش کریں جو کہ قانون کے سیکشن ون ٹین کے فائف کے تحت آپ کو ہر حالت میں کانسل کے سامنے بجٹ پیش کرنا ہے لیکن بدخصبتی سے یہ پتہ نہیں کس بات کا ان کو خوف ہے کہ یہ اجلاس میں بجٹ پیش کرنے سے خاصر رہے جماعت اسلامی نے حافظ نیمو رحمان صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کراکی کی ہر یونین کانسل کو آپ ایک ایسی معقول رقم دے تاکہ گراس روڈ لیول پر کام ہو سکے لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے اور انہوں نے میں نے خرارداد ایک نہیں تقریبا بائیس خراردادیں میری جمع ہیں جماعت اسلامی کے پلیئر فارم سے لیکن کوئی ایک خرارداد انہوں نے ہماری نہیں آنے دی جس میں ہم کراکی کے مسئلے پر بات کرنا چاہتے تھے کیایجزی کے مسئلے پر بات کرنا چاہتے تھے الیکٹرکسٹی کے مسئلے پر بات کرنا چاہتے تھے پانی کا سب سے بڑا بوران ہے اس وقت کراکی کے اندر تردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود کراکی کے گلی محلوں میں پانی نہیں مل رہا ہے گتر کے ڈھکن غائب ہے لوگ مر رہے ہیں اس کے اندر لیکن وہ ان موضوعات پر بات نہیں کرنا چاہتے ہم نے ان کے ساتھ یہ تیہ کیا تھا کہ کراکی کے شہریوں پر کسی ارکسیم کا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے جائے ہم نے اس کی مثال پیش کی کہ نحمت اللہ خان صاحب نے اپنے دور میں ٹیکس فری بجٹ پیش کیے لیکن دبقسمتی سے جو حافظ نحمد رحمان صاحب کی ایک پیٹیشن پورٹ پر فائل ہے اور اس پر گرانٹ ہوا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیو سیٹی کے نام سے منسپل یوٹلیٹی چارجز جو کہ چے الیکٹرک کے ساتھ انہوں نے لگانے کی بات کی ہے ان کے بلوں میں کراکی کے شہریوں پر یہ ایک ظلم کرنا جا رہا ہے ہم نے اس کی مخالفت کی کہ آپ کراکی کے شہری جو ویسے ہی پیشے میں جس کے گھر میں بجلی نہیں آتی ہے جن کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ ان پر مزید ایک ٹیکس لگانے جا رہے ہیں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ نہیں اچھا یہ ہم اس پر صلال موخر کر دیتے لیکن آج یہ اچانک وہ قراردات کی صورت پر لے کے آگئے اور ہم نے اس پر اتجاج کیا کہ یہ آپ کراکی کے شہریوں پر یہ ظلم نہ کریں آپ نے وہ کام جب سن گورنمنٹ میں موجود تھے آپ پندرہ سال تک شہریوں کو ریلیٹ نہیں دیا اور اب آپ سن گورنمنٹ سے ہٹیں اور اس میں بلدیا میں تو بلدیا میں آپ نے پھر عوام پر وہ ظلم ڈھانا شروع کر گیا یہ ہمارا اچھا اور ظاہر ہے میں اگر یہ بات کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اجلاس میں بدمزگی پیدا ہو لیکن جو بدقسمتی سے قبضہ میئر صاحب ہیں وہ اس کی سپریٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی لوس ٹاک اس کے اندر کر دیتے ہیں اور اجلاس جو ہے اس کے بعد وہ بھی پھر جاتا ہے سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مطلب یہ تمام باتوں کے باوجود جو ہے وہ ایک طرف تو قراردادیں پاس ہو رہی ہیں اکثریت سے پاس ہو جاتی ہیں پشلی دفعہ کہا گیا کہ جو قراردادیں تھیں وہ پاس نہیں ہوئی لیکن اب یہ نظر آ رہے گی جو آج بھی یہ جو کیلیکٹر کے بلوں میں لگانے کی قرارداد ہے یہ پاس ہوئی ہے دوسرے جانے با آپ تحریک عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں اگر قراردادیں پاس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اکثریت تو رکھتے ہیں مرتضہ وحاب ایوان میں تو پھر کس بیس پہ آپ یہ تحریک عدم اعتماد کا اعلان کر رہے ہیں سر جی دوسرے میں اس کی وضاعت کرتا ہوں آپ کو دیکھئے ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی قرارداد ایوان میں پیش کی جاتی ہے تو آپ قرارداد کے حق میں ووٹنگ کراتے ہیں اور جو لوگ قرارداد کی مخالفت میں ہوتے اس کی ووٹنگ کراتے ہیں اس کے بعد آپ اجلاس میں نمبر پیش کرتے ہیں فار اگزامپل کہ جناب ون سکسی نمبر نے جو ہے حمایت کی ہے اور ون سکسی نائن نے مخالفت کی ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ قرارداد پیش ہو گئی آپ ویڈیوز موجود ہیں آپ چیک کر لیں کہ کوئی گنتی ہوئی ہو کوئی رائے شماری قرارداد منظور ہے مندور کے ہاتھ اٹھ گئے اور قرارداد منظور ہو گئی تو آپ کی خیال میں اکثریت ہوتی نہیں ہے لیکن یہ اکثریت جو ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور آج میں نے تین دفعہ پوائنٹ آف آرڈر پر نشان دہی کی کہ اجلاس میں چھے لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو کانسل کے ممبر نہیں تھے اور میں بار بار نشان دہی کر رہا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نام بتائیں ان کے بھائی میں تو یہ محسوس کر رہا مجھے ان کا نام نہیں معلوم لیکن میں تو یہ جانتا ہونے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں یہ کانسل کے ممبر نہیں ہیں اور وہ بیٹھائے گئے علاقے اندر ہاتھ اٹھانے کے لیے وہ دیکھیں سیکیورٹی کا اتنا بڑا عملہ موجود ہے وہاں پہ سیکی وارڈن کے بارہ سو ملازمین ہیں وہ یہ چیک تو کریں کہ ہاؤس کے اندر کون جا رہا ہے اور کون نہیں جا رہا ہے اب دوسری بات کہ ہم نے جو قرارداد لانے کی بات کی ہے ادم اعتماد کی دیکھیں ہم انشاءاللہ اکثریت ثابت کریں گے اور جب اکثریت ثابت ہو جائے گی ہمیں آج بھی پتائے کہ لوگ بڑی تعداد میں جو لوگ بھی باہر سے لا کے بڑھائے گئے لیکن ہم نے اپنے نمبر جو تمام لوگ ہیں جو بتیس لوگ غائب کر دیئے گئے تھے اس سے پہلے بھی جو دیکھیں ون نائنٹی ٹو ون نائنٹی تھری ہم موجود تھے اور ون سیونٹی تھری والا جیت گیا تھا آپ بتیس لوگ غائب کر دیں یہ کونسل کے میئر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلاق کو بتائے کہ بھائی یہ بتیس لوگ کہاں چلے گئے تھے ان بتیس لوگوں کو کون اٹھا کے لے گیا تھا ان بتیس لوگوں کو کس نے غائب کر دیا تھا آج تک اس کی ریپورٹ پیش نہیں کی گئی یہ ساری چیزیں عوان کے سامنے ہیں وہ لوگ تو ٹریجری بنچز میں بیٹھنے جا رہے ہیں باقی بھی لوگ مل گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے عراقین ہیں وہ تو مشکل ہے کہ آپ کا ساتھ دیں ہو سکتا ہے وہ ٹریجری بنچز میں ہی بیٹھ جائیں یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اب تو لوگوں نے یہ بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ میئر صاحب کے خلاف جو سابق ایس پی ایس ایس پی راہ انوار صاحب نے جو چیزیں اور شواہیت پیش کرنے شروع کر دیئے ہیں تو وہ وقت بتائے گا انشاءاللہ کہ کون ٹریجری بنچ میں ہوگا اور کون جو ہے وہ اس بے خلاف میں بیٹھے گا دیکھیں جو خلقے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ ظلم اور جبر کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی حکومت ہونے کا خائدہ اٹھایا اور لوگوں کو جبر کے ذریعے غائب کر دیا لیکن وہ جبر کبھی تو ختم ہوگا نا لوگوں نے اب یہ سوچنا اور سمجھنا جب وہ جبر ختم ہوگا آپ اسی وقت یہ وہ لے کے آئیں گے لیکن یہ تو ظاہر ہے ہم تعداد اور وقت آپ کو بتائیں گے اس کے لئے جو بھی مناسب وقت ہوگا لیکن جبر ختم ہونا شروع ہو گیا ہے راہ انوار نے بھی آج دیکھیں نا کتنے لوگوں کے نام لے دیئے جس میں لوگوں کی جی آئی ٹی سے مرتضی وحب صاحب نے لوگوں کے نام نکلوائے مشیر قانون ہونے کی حیثیت سے تو یہ اب جبر کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو لوگ نام لے رہے ہیں نا ان کا ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ قائد صاحب آپ نے پروگرام کے وقت نکالا ناظرین قاضی صدر الدین رہنما جماعت اسلامی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پاکستان فیلس پارٹی کے رہنما اور پارلمانی لیڈر سٹی کاؤنسل میں نجمی عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آن لائن دین ناظرین ویلکم باگ ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذہبان راکٹر بلند اقبال ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی میٹرو پورلٹن کارپریشن کے سٹی کاؤنسل کے اجلاس کے حوالے سے جو آج بھی کچھ بدنظمی کا شکار رہا یعنی اعتجاج کا سلسلہ جاری رہا جماعت اسلامی کے جانب سے پچھلی دفعہ کے اجلاس میں بھی اعتجاج کیا گیا تھا پچھلی دفعہ بھی دونوں جانب سے اعتجاج کیا گیا تھا اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ غیر مہینہ مدد کے لیے تو نہیں لیکن پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا آج پھر اجلاس کا آغاز ہوا تو کہاں تو ہی جارہا تھا کہ اس اجلاس کو باقاعدہ مفاہمت اور ایک نظر و ضبط کے ساتھ چلایا جائے گا لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے بھی اعتجاج کیا گیا اور اس کے بعد جس طریقے سے جو قراردات پیش کی گئی تھی ٹیکسس کے کوکی الیکٹرک کے بلوں کے ذریعے وہ وصول کرنے کے حوالے سے اس پہ بھی کافی انگام آ رہا ہی ہوئی اعتجاج ہوا اور آج یہاں تک اعتجاج ہوا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ میر کراچی مرتضہ وحاب کے خلاف طریق عدم اعتماد لائی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی کراچی نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے نجمی عالم صاحب کو بھی نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت ہوئی تھی اور یہ بات تیپ آئی تھی کہ بقاعدہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قراردادیں لاکہ ایجنڈے پہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اجلاس کو چلایا جائے گا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک سے کہ الیکٹرک میں ان ٹیکسس کی وصولی کا بل پیش کر دیا گیا کیا ماجرہ ہے جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے نجمی عالم صاحب جی اسلام علیکم نجمی عالم صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے سر کیا ماجرہ ہے قبل کے لازم میں بھی آپ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ تمام چیزیں تیہ کرتے ہیں ایک مفاہمت کے ساتھ اجلاس چلانا چاہتے ہیں لیکن اجلاس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں کیا بات درست ہے سر آج حافظ نعیم صاحب نے دو اجلاسوں کے بازہ شرکت کی اور ہمیں میسیج دی ہے کہ حافظ نعیم صاحب آئیں گے ان کو آپ پہلے خطاب کا موقع دیجئے گا ہم نے کہا بلکل ہم حافظ نعیم صاحب کو پہلے دیں گے خطاب کا ہم نے وہ تازیتی قرارداز وغیرہ جو بھی ہوتی اس کے بعد حافظ نعیم صاحب نے مائک بانڈا اور ان کو مائک دے دیا گیا انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر تنقید بھری کر دی ہم نے خاموشی سے سنی ہم نے پھر میں نے تھوڑی سی اس کا جواب دیا جب کچھ ایسے الفاظ وہاں سے بولے گئے ان کی ایک اور میمبر کی طرف سے تو پھر مجھے بھی اس کا جواب دینا پڑا وہ لازمی تھا پھر بھی ہم نے اس میں ان کی قرارداز بھی تھی کیوں مارکٹ کے لیٹ بڑھانے کے اوپر اس کا جواب میں نے دیا ہر قرارداز کا پہ بات ہوئی ہو رہی تھی وہ ہمیشہ اس ٹوپک سے ہٹ جاتے تھے اور دوسری باتوں پہ آ جاتے تھے فناف سر ایسا ہے فناف سر ایسا ہے بھائی آپ قرارداز پہ بات کرو قرارداز کے حق میں دلائل دو یہ مخالفت میں دلائل دو طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے یہاں کہ آپ حروض کی آپ چین کی بات کرنے لگ جاتے ہو اس کے بعد ہم نے جو انہوں نے کہا آپ یہ قرارداز بھی لائیں ہم نے کہا ہم قرارداز لائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ سبجیوڈس ہے تو مرتضی نے کہا کہ یہ سبجیوڈس ہے کیس لیکن یہ توہین عدالت میں نہیں آتا میں اس کا جواب دار ہوں کہ اگر یہ توہین عدالت میں آئے گا تو بیلسٹر ہیں ہوں سمجھتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہاؤس کا بیو ہے لیکن صاحب پہلے روک دیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو جی 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 لیکن صاحب آپ نے اس سے کہا کہ آپ بات کریں اس کے اوپر اپنے ریزن دیں کہ ان کو یہ اتراز نہیں ہے کہ اس ٹیکس میں وہ کہتے ہیں کیسی کے تروجمانی کرو لیکن صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو اس پہ مرتضی صاحب آپ سب کو پہلے عدالت بھی بلایا گیا تھا اور اس پہ انہوں نے کہا بھی دا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ نہیں مانا گیا جب وہ ایڈمیسٹریٹر تھے اس وقت اور کیس ابھی بھی چل رہا ہے جب کیسی کے جمع کرنے کے اوپر اس سے ہے اس ٹیکس کے اوپر نہیں ہے بسرکہ ابھی بھی تو کیا الیکٹرک کے تھروی جمع کیا جانا ہے اسی کی تو خرارداد ہے ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے ہم وہ کوٹ میں لے کے جائیں گے کہ کراچی کی الیکٹر کانسل نے اکسیلیتی رائے سے اس کی حمایت کی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کیسی کی دیکھیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ہر چیز کو فساد بنا رہے ہیں وہ ایک طرف تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تین کوروڑ روپے ہر یونین کانسل کو ترکیاتی فنڈ دیں بہت اچھی بات ہے مجھے بھی یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن میں مرتضیٰ وحاب کہاں سے دے گا اگر ہم ٹیکس جمع کریں گے تو دیں گے اگر ہم کوئی اپنی انکم ہی نہیں کریں گے نجمی عالم صاحب ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جو قراردادیں پاس ہوتی ہیں کوئی گنتی نہیں ہوتی بس ہاتھ اٹھا ہے اور کہاں اکثریت ہے جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں کہ جی اکثریت ہے ہی نہیں اگر باقاعدہ گنتی کی جائے اگر ہماری اکثریت سے یقین نہیں ہے تو تحریک عظم اعتماد لے آئیں سر وہ تو لانے کا اعلان کیا انہوں نے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹنگ کوئی نہیں ہوتی کہ کتنے لوگوں کہ اس کے حق میں سر بیپل وہ آرام سے لے آئیں تحریک عظم اعتماد ہم ان کو یہ شوق پورا کر دیں گے سر میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ قراردادیں جو لائی جاتی ہیں ان کی کوئی کاؤنٹ آف ہینڈز ہوتا ہے کاؤنٹنگ آف ہینڈز ہوتے ہیں اچھا تو یعنی آپ کی خیال میں مطلب وہ آپ کہتے ہیں کہ کاؤنٹنگ کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ویسے ہی اکثریت سے پتہ لگ جاتا ہے اگر کاؤنٹنگ نہیں کہا تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر جمال اسلامی آرے بڑے ماہر ہیں وہ دو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دونوں ہاتھ اٹھانے کی اگر قبول کرنے کی ہو تو وہ دو ہاتھ اٹھاتے ہیں مخالفت میں بھی دو ہاتھ اٹھائیں گے چھیک ہے جو فیزبل نظر سے آ جاتا ہے اپنے اس کے علاوہ سر ایک اور اعتراض سامنے آیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی سٹی کاؤنسل کے اجلاس میں موجود تھے جو ممبر نہیں کرتا ہم نے باہر باہر پوچھا کہ آپ نشاندہی کر دیں نشاندہی انہوں نے کسی جی نہیں کی وہ کہتے رہے کہ پہلے دو کہتے رہے پھر چھے کہتے رہے ہم نے کہا جی آپ نشاندہی کر دیں کونسا آدمی سٹی کاؤنسل کے باہر کا بیٹھا ہے اس کا ان کے بعد کوئی جواب نہیں تھا ان کو خود پتا نہیں ہوگا نا سر یہ باہر سے کہا گیا ہوگا کہ یہ کچھ پانچ چیلوں بیٹھے گا اگر مجھے پتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کی نشاندہی کروں نا کہ یہ کاؤنسل کا ممبر نہیں یہ کیسے اندر بیٹھا ہے سر ہو سکتا آپ سمجھنے کہ وہ جماعت سے تعلق ہے کونسل کا سٹاپ بیٹھا ہوا تھا کونسل کا سٹاپ بیٹھتا ہے جب مجھے نجمی صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات ہیں یہ ہے جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی چل رہے ہیں اور الیکشن کیمپین بھی اور کراچی میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ میں پاکستان مسلم لیگ نون امکی ام کے ساتھ ہے سر وہ تمام باتیں کراچی میں ایک ہی جاری ہیں کہ جی بشیر بیمن صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو مطلب پندرہ سال سے حکومت رہی ہے سعید غنی صاحب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بشیر بیمن تڑیاں لگاتے ہیں تریڈ کرتے ہیں ایسی سورتیل میں سر میرا سوال سن لیں سر میرا سوال سن لیں سر سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر ایسی سورتیل میں آپ سمجھتے ہیں اگر تریڈ کرتے ہیں اگر تریڈ کرتے ہیں اگر تریڈ کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا ساتھ دے گی اچھا ایک بات بتائیں اگر ہم چلیں تریڈ کرتے ہیں تریڈ کرتے ہیں اتماع کامیاب ہو جاتی تو کون بنے گا میرے جماعت اسلامی سر اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے اتحادی ایمکی ایم سے پوچھنا پڑے گا کہ تمہیں جماعت اسلامی ایکسپٹ ہے صحیح یعنی سر وہ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ ایک حب علی اور ایک اور کہا جاتا ہے کہ چلیں اسحاد نہیں کسی کے بغض میں کر دیں تو اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت کے بغض میں جو ہے وہ نون لیگ یا ایمکی ایم جو ہے وہ یہ نہ کرنے دیں نون لیگ کو کہ ٹھیک ہے پھر بھی نہ بننے دیں مرنہ جماعت کامیاب ہو جائے گی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے نہیں میں سے یہ تو وہ اپنے طور پر دیکھیں گے نا اور مسلم لیگ نون کے دوستوں نے آج انہوں نے جب ان کو مرتضاء نے ان کے پارلیمانی لیڈر کو کہا بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ یہ فیال نکال دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نون والے نے بڑا کلیر ان کو کر دیا وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ کہتے ہیں جی آپ وقت بتائے گا دیکھ لی جگہ یہ حالات کی وجہ سے پی ٹی آئی کا رویہ بہت اچھا تھا مضبط رویہ تھا پی ٹی آئی کا مبشر نے جو بات کی بہت اچھی باتیں کی ان کے پارلیمانی لیڈر نے اچھا اور وہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں شہر کے ترقی کا سفر کرنا ہے تو اپنی بس پارٹی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہو سکتا چھیک ہے وہ تو زیادہ تر آپ کی ساتھ ہیں میرے خیال میں آپ کی پارٹی کو سپورٹ تھا اتب ساتھ ہے بے فکر رہی ہے کبھی بھی عمت نہیں کریں گے تحریک عدمت یہ صرف کہنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف کہنے کی حتہ کیا ہے یہ لاحقی نہیں کہنے کی حتہ کیا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے پرگرام کے وارے سے کہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو ظلم و جبر ختم ہوگا میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آپ قرارداد اسی وقت لائیں گے جب ظلم و جبر ختم ہوگا کہتے ہیں ہم نہیں بتا جو بھی الفاظ پہنا لیں وہ لیکن تک اس کے اندر اتنی کاؤنٹی نہیں دنگی عالم صاحب مجھے ایک بات ہی بتائیے کہ ویسے آپ بہت اچھا ایک میڈیٹر کا کام بھی کرتے ہیں بڑے معاملات کو چلاتے ہیں بہت اچھی طریقے سے سر ایوان میں کیوں نہیں یہ ہو پاتا کہ ڈسیپلن کیوں نہیں قائم ہو پاتا سر دیکھیں ایوان میں ہوتا کیا ہے کہ میں تم اب جیسے انہوں نے حافظ نعیم الرحمن نے تقریر کی کسی آدمی نے ہمارے بیچ میں کوئی مداخلت ہوئی سب کو میں نے اشارہ کر دیا تو کوئی نہیں بولے گا انہوں نے اپنی آرام سے تقریر کی جو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہا آبیسلی میں ایک اور آدمی کو مائک دے دیا کہ اب تم بولو جو ایک غلط بات تھی انہوں نے کچھ ایسے جملے کہے تھے کہ مجھے ان کا جواب دینا لازمی ہو گیا تھا تو میں نے جب جب میں کھڑا ہوا تو پھر ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ جب ان کے پارلیمانی لیڈر کے لیڈر کے سامن ہم نہیں بولے ہمارا کوئی آدمی تو ان کو میری تقریر میں بھی نہیں بولنا چاہیے تھا ٹھیک ٹھیک سر یہ یہ سلے سر اب امید کر سکتے ہیں کہ تھوڑے بہتر طریقے سے جلاس چلے گا میں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی اور اچھے ہو جائیں گے ایسا ایسا جماعت اسلامی آلوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ شور شرابے سے کشی نہیں ہوگا میں نے بھی ان کو سمجھایا آپ شور کرتے رہے کیا ہوگا آپ اپنے دلائل دیں ٹھیک سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز آپ کوٹ میں کہ الیکٹرک والا معاملہ اگر آپ کوٹ میں لے کے جائیں گے تو جماعت اسلامی آپ کے اگینسٹ آئے گی اس میں کہ بلکل آئے گی مجھے پتہ ہوا آئے گی ٹھیک ہے سر ہم کراچی چاہر اب جو اگر اس سے ہمیں ساڑھے چار عرب روپے کی انکم ہو جاتی ہے کیم سی کو تو کیا جماعت اسلامی کو یہ ہم نے تو اس میں بڑا اوپن لکھا ہے کہ یہ پیسے ہم کمار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کراچی کی ہر یونین کانسل کو ایکولی ڈسٹیبوٹ کریں جی جی بلکل بلکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ نجمی علم صاحب پروگرام لی وقت نکالہ ناظرین پارلیمان لیڈر سٹی کانسل میں پاکستان بلز پارٹی نجمی علم ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کا اختام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ